ماشرے میں آپ گالی گلوچ شروع کر دیں اور نہ یہ سمجھئے کہ اگر آپ ہم نے نظر انداز کرتے گئے تو اب یہ بس چلتے ہی جائے گا یہ کسی ماشرے میں ایسے ہو نہیں سکتا ہے آپ کو دلائل دینا ہے دیجئے آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پر بے پنات انقیت کیجئے دلائل دے کر کے گالی گلوچ دے کر کے آپ اچھے نہیں لگیں گے پارلیمان کانون بناتی ہے اور ہمارا کامیں کانون کی تشریح کریں جہاں ضرورت ہے جہاں واضح ہے تو وہ واضح ہے اور اگر وہ کانون ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برقس ہے کوئی آئین کی شک کے برقس ہے تو اس کو پھر ہم ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم سٹائک ڈاؤن بھی کریں رکاوٹ کرنے والی ہر چیز میں رکاوٹ دھون لیتے ہیں چجز پر جائز تنقید کی اجازت ہے فیصلہ پساند نہ ہے تو جتنی مرزی تنقید کریں ہم نظر انداز کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے میں گالم کلوچ شروع کر دیں آج تک اپنی ذات کے لیے توہینی عدالت کوئی نوٹس جاری نہیں کیا دوسروں سے شفافیت کا کہیں اور خود کچھ نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا والیمان کانون بناتی ہے ہمارا کام کانون کی تشریح کرنا ہے ہم نے آئین شکن کو قصور فار ٹھہرایا ناصلہ ٹیور کے متاثرین کو معافظہ دلوایا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا کہ غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو درست سیمت میں نہیں جا سکتے جمہوریت کے ساتھ الیکشن منسلک ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے مدت ملازمت میں توسیح لینے سے صاف انکار کر دیا مدت ملازمت میں توسیح لینے سے مطالق رانہ سناؤلہ کی بات کی تردید کر دی کہا رانہ سناؤلہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں ایک میٹنگ میں آزم نظیر طارق سے بات ہوئی تھی جس میں رانہ سناؤلہ موجود نہیں تھے وزیر قانون نے کہا تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیح کر رہے ہیں میں نے کہا باقی تمام ججز کے مدت ملازمت بڑھا دیں میں قبول نہیں کروں گا مجھے تو نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں صحافی نے سوال کیا چیف جسٹس کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا جس پر چیف جسٹس نے کہا چیف جسٹس کا خط سماعت کے لیے کمیٹی نے مقرر کرنا ہے جسٹس مسارت حلالی کی طبیعت خراب تھی اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا حکومت کو آئینی اور سیاسی معاملات کا چیلنج حکومت نے اتحادی جماعتوں کے ارکان کو آج اسلامباد طلب کر لیا ارکان افاریمیٹ کو آئندہ چاند روز میں ہونے والی اہم قانون سالسی سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا جیشوائی سرپراہ مولانا فصل و رحمان نے حکومت کو مشروط تعاون کا سیجنل دے دیا حکومت کی قانونی ٹیم آئینی ترامیم کے مصبتے پر خوف کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ آج ایوان صدر میں طالب عراقین صدر مملکت آصف علی زرداری ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے پیپلز پارٹی کی قیادت ملکی مچموع سیاسی صورتحال پر تباہ دے خیال کرے گی پیپلز پارٹی ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس آج رات آٹھ پچے ہوگا پرام اجتماع اور امن عامہ قانون کے تحت پہلا مقدمہ درج کرنے کی تیاری پی ٹی آئی کی جانب سے جلسہ شرائط کی خلاف ورزی پر استخواسہ تیار زرتاج گل، عامر مغل، شریع شہین، عمر عیوب اور آجہ بشاورانت سمیت اٹھائیس مقامی حنمابی نامزد استخواسہ میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے روٹ کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کارکونوں کو روکا کارکونوں کی جانب سے پتھراؤ اور ڈنڈوں سے پولیس پر حملہ کیا گیا پولیس نے موقع سے سترہ کارکونوں کو گریفتار کیا افیسرز کی منظوری کے بعد تھانہ نون میں مقدمہ دار جو گا ریاست پر حملہ کرنے والوں سے باتچیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نائب وزرعاصم کا دو ٹوک مواقف کہا حکومت کسی دباؤ میں نہیں آئے گی حکومت پاکستان کو اقتصادی ترقی کی رہ پر واپس لانے کے لیے پوراسم ہے حالیہ حکومت کے مشکل اور سیاسی طور پر غیر مقبول اقدامات کے اب سمرات آنے لگے ہیں مہگائی کو سنگل ڈیجٹ تک کم کر دیا گیا تھا اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو مستحقم کرنسی سے کنٹرول کیا گیا لندن میں شائعے میں پاکستانی نیجات برطانوی پاریبٹیلین سے گفتگو میں کہا پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات تاریخ ثقافت امن سلامتی اور ترقی کے لیے مشترکہ اومنگوں کے مضبوط روابط پر قائم ہیں علی امین گھنڈاپور نے اپنی گفتگو سے کھوکلے پان کا مسائرہ کیا علی امین گھنڈاپور دہشت گردوں سے ڈرتے اور خواتین پر پار کرتی ہیں اندر سے کھوکلے انسانی صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں علی امین میں اتنا دم نہیں کہ دہشت گردی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں ہم دہشت گردی کا اثار کچلنے اور جڑ سے اکارنے کی بات کرتی ہیں خیبر پختونخواہ میں اندیر نگری چوپٹ راج ہے خیبر پختونخواہ میں کرپشن مافیا سرگرم ہے قصیر اطلاعات اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کا کہ پختونخواہ روایات کی امین ہے ماں بہن بیٹی کے اعترام کی پختون روایات صدیوں پر موئیت ہیں وفاقی وسیر امیر مقام نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں علی امین گنڈاپور صبح شام بیانات بدلتے رہتے ہیں علی امین کی اپنے حلقے میں بھی رٹ نہیں ہے علی امین گنڈاپور نے صبح کے وسائل کو مال غنیمت سمجھ لیا جلسے میں گالم گلوچ کا استعمال قابل افسوس ہے علی امین گنڈاپور کو وزیراعلا کہنا بھی وزیراعلا کی توہین ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہی علی امین گنڈاپور کی کرپشن کے گواہ ہیں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کل کی جلسے میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی گالم گلوچ کی سیاست پی ٹی آئی کی روایات رہی ہے عوام نے پی ٹی آئی کے جلسے کو مسترد کر دیا کال کی تقاریب میں ان کی کیا بھڑکیں تھیں علی امین گنڈاپور کہتا ہے کہ پندرہ دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرواؤں گا بگڑے لوگوں کا علاج ٹنڈا ہے ٹنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے قانون سازی ہوگی آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا ہم نے عہد کی ہے آپ انتشار نہیں پھیلنے دیں گے نہ این آروب ملے گا نائی موافی سینیٹر طلال چودری کی گفتگو کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے اسریلی ایجنٹ پاکستان میں حکومت نہیں کر سکے گا علی امین گنڈاپور نے کال پھر لائن کروس کی علی امین گنڈاپور کو بیس دن دیتی ہوں اپنا لیڈر رہا کرکا کر دکھائیں علی امین گنڈاپور نے پنجاب میں لشکر کشی کا کہا شاک پورا کر لے پنجاب پولیس نشائیوں کا نشا جلدی اتار دیتی ہے ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے اب اسی زبان میں بات کریں گے وسیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری وسیر آرہ کے پی کے پر برس پڑی نیوز کانفرنس میں کہا کل این او سی کی دھچیاں اڑائی گئیں جلسے میں جو باتیں اور تقریریں ہوئیں وہ صرف جانور ہی کر سکتے ہیں جلسوں کی اجازت دینے والوں سے اب سوال ہونا چاہیے اسلام آباد میں جلاو گھیراو پتھراؤ پر قانون حرکت میں آئے گا پی ٹی آئی احرماؤں کی جلسے میں اداروں اور عدلیہ کو دھمتنیاں قابل مزمت کیا تحریک انصاف چاہتی ہے کہ انصاف کا نظام جلسے اور جتے چلائیں ملزمان کو جتوں کی مدد سے چھوڑانے کی دھمکی سیاسی جماعتیں نہیں مسلح کرو دیتی ہیں پی ٹی آئی ایک بار پھر پور تشدد اور انتشار کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے تحریک انصاف آج تک نو مئی سے نہیں سیکھی سینیٹر شہری احمان کا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی دھمکی امیز تقاریر پر ادی اعمال کا کہ ہمارے قائدین نے بھی جیل کاٹی ہے ہم نے کبھی یہ دھمکی نہیں دی کہ ہم جتوں اور تشدد کی مدد سے اپنے قائدین کو رہا کرائیں گے ماضی میں بنچ کی تشکیل سے لوگ کہتے تھے پتا چل گیا کہ فیصلہ کیا ہوگا آج مجھے بھی نہیں پتا ہوتا میرے دائیں بائیں والے جوجز کیا فیصلہ دیں گے ماضی میں جمعرات کو چیف جسٹس کا کاؤس لسٹ منصوری کے لیے بھیجی جاتی میں نے یہ چیز بدل دی اب مجھے کاؤس لسٹ نہیں بھیجی جاتی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا فل کورٹ 2015 کے بعد سے تشکیل دی ہی نہیں گئی دس جوجز نے اکثریتی فیصلہ دے کر اس قانون کو بحال کیا مکننہ کا فیصلہ تھا کہ سب اختیارات چیف جسٹس کے پاس نہ ہوں ہم نے اس قانون کو سراحہ اور بحال کیا ہر جوج کا کوئی نہ کوئی رجحان ہوتا ہے اب یہ کسی کی قسمت ہے کہ اس کا کیس کہاں لگ گیا چار بہائیوں کی بادشیابی کا کیس پیشابر ہائی کورٹ کا ایسی اچو کو شامل تفتیش کرنے کا حکم جسٹس احجاز انور نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں آزاد ادارے کوئی نہیں نادرہ نے آنکھیں باندھ کی ہیں پولیس کو آزاد کروائیں پولیس آزاد نہیں ہوگی تو حالات بہتر نہیں ہوگے پولیس کو ان کا ہی پاور کریں تاکہ وہ کسی کے اشاروں پر نہ چلے ہمارے سامنے تو لوگ رونے لگتے ہیں عدالت کیا کرے تفتیش مکمل نہیں ہوئی تین مہینے ہو چکے ہیں پشاور میں پولیس نے دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا جمیل چوک سے خودکش جیکٹ برامت اطلاع ملتے ہی پولیس بم ڈسپوزلز یونٹ کے ہمرا موقع پر پہنچ گئی پولیس اور بی ڈی او نے خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق جیکٹ میں چھے سے سات کلو بارودی مواد تھا ایکسائز پولیس نے دو موٹر سائیکل سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا موٹر سائیکل سوار ملزمان جیکٹ پھینک کر فراد ہو گئے ٹریفک حادثات کی روکتام اور مسافروں کو ریسکیو کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھانے کا فیصلہ نیشنل ہائیوے آتھارٹی سے روزانہ کی بنیاد پر حادثات کا ڈیٹا طلب وفاقی وزیر علیم خان نے کہا کہ شہریوں کے لیے موٹر ویس اور جیٹی روڈز کو زیادہ سے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے نیشنل ہائیوے آتھارٹی کو مستحقم کرنے کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم پولیسیز کا نفاظ عمل میں لائے جائے این ایچ اے سے مالی استحقام کے لیے آئندہ پانچ برسوں کا ایکشن پلین طلب این ایچ اے کو ڈال ٹیکس کٹھا کرنے کا جدید میکانیزم اختیار کرنے کی ادائی سندھ میں آیاشی لگی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اعلان سنا تھا کراچی اور سندھ سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کریں گے اب اس سسٹم کو اٹھا کر وفاق میں بٹھا دیا گیا کراچی برے حال سے دو چار ہے صوبہ حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس چہر سے لینا ہے دینا کچھ نہیں امیر چمات اسلامی پاکستان حافظ نعمر رحمان کی نیوز کانفرنس کہا آئی پی پیز کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی پریشانے سے نکلنے کا حل ہے آئی پی پیز کو لگام دی جائے اسلام آباد ہائی کوٹ میں موسم گرمہ کی عدالتی تاتیلات ختم جسٹس موسین اخترکیانی کے علاوہ دی کر تمام ججز کو تاتیلات کے بعد واپسی جسٹس موسین اخترکیانی اگلے ہفتے سے دستیاب ہوں گے تاتیلات کے دوران صرف زمانت سٹے آرڈرز اور ہنگامی نوائیت کے کیسز سنے گئے وہاں ہفتے سات سنگل اور دو ڈپین بینچ دستیاب ہوں گے پنجاب کو پولیو فری بنانا ہمارا عظم ہے پنجاب میں پولیو کے سو فیصد خاتمے کا حدف پورا کریں گے والدین بچوں کو پولیو کے خاتمے کے لیے ویکسین کے قطرے ضرور پلائیں پنجاب کے چودہ اسلام انصدادے پولیو ویکسینیشن مہم کی کامیابی کے لیے مربوط کاوشیں کی جائیں خلوص نیت سے کام کرنے والا ہر پولیو ورکر ہیرو ہے پولیو مہم کی کامیابی کے لیے ہر فرد اپنا بھرپور کردار ادا کریں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انصدادے پولیو مہم کے آغاز پر خصوصی پیغہ خواتین کی تعلیم کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا خواتین کے لیے تعلیمی وظائف کا پروگرام شروع کیا گیا ہے تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی مناصل تہہر نہیں کر سکتا ہمیں معاشرے میں خواتین کی خوانگی کو بڑھانا ہے ملک کے لیے خواتین کی خدمات دیکھ کر خوشی ہوتی ہے وزیر اعلیٰ پلوچستان سرفراز بکٹی کا تقریب سے خطاب کہا کہ سیویلین شہدہ کے بچوں کی تعلیم کے لیے تعابون کریں گے بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں ایک اور بھارتی سہولتکاری بینکاب راو فسن کی پاکستان مخالف بھارتی تجزیہکار راہل روائی چودری کے ساتھ پاکستان مخالف گفتگو منصر عام پر وارس ایپ پیغامات سے واضح دکھائی دیتا ہے راو فسن غیر ملکی اور بھارتی لوبی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحارک ہیں راہل روائی چودری نے راو فسن سے کشمیر کے حوالے سے رابطہ قائم کیا جواب میں راو فسن نے فوج کی آلہ قیادت پر الزام دھرتے ہوئے بھارتی تجزیہ نکار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا راہل روائی چودری اپنی چال میں کامیاب رہا اور جواب میں راو فسن نے کھل کر پاک فوج کے خلاف فرضہ سرائی کی سانگھڑ میں طوفانی بھارچوں کے بعد گندہ پانی تحال جمع علاقے میں مبائی امراض پھوٹ پڑے گیسٹروں نے مبائی صورت اختیار کر لی سیول اسپتال سانگھڑ کی اوپرڈی میں درجنوں بچے زیرے علاج جگہ کام پڑ گئی شہری اپنے بچوں کو وارڈ کے باہری لے کر بیٹھنے اور اپنی باری کا انتصار کرنے پر مجبور عوام بھار کی اشیاء اور فاس فور سے اجتناب کریں شہری پینے کے لیے ساف پانی کا استعمال کریں ڈاکٹر اس کی ہدا ہے شکارپور میں ٹاؤن مدیجی کے قریب کچھے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن ڈاکٹر کے متعدد ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کو آگ لگا دی گئی ڈاکٹر مانکہ سے فرار ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا اس اس پی شکارپور کہتے ہیں ڈاکٹر کو کسی صورت پکشا نہیں جائے گا پولیس کی رٹ کو برقرار رکھا جائے گا ڈاکٹر کی گرفتاری تاک آپریشن جاری رکھا جائے گا سواد پاٹکیلا اور گردو نوا میں سلسلے کے چھٹکے سلسلہ پہما مرکز کے مطابق سلسلے کی شدت چار اشار یا پانس ریکارڈ کی گئی سلسلے کی گہرائی ایک سو اکاون کلومیٹر تھی جبکہ اس کا مرکز ہندو کاش کا پہاڑی سلسلہ تھا سلسلے کے چھٹکوں کے بعد عوام میں خوف و حیراؤس پھیل گیا اور لوگ کلمہ تائیبہ کا ورد کرتے ہوئے گنوں سے باہر نکل آئے منڈرل اور مائننگ سے متعلق پیٹرولیم ڈیویجن کی سرگرمیاں پیٹرولیم ڈیویجن کو پانچ جون دوہزار چوبیس کے رپورٹ کی خامیوں کے اتداروں کے ہدایت پیٹرولیم ڈیویجن کو مقررہ ٹائم لائنز کی بنیاد پر سنگے میل کا تائیون کرنے کی بھی ہدایت بین و سبائی کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ ماتنیات کے ریگولیٹری فریم ورک کے لیے ہدایت ریکوڈک پروجیکٹ پاکستان میں جدید کانکونی اور پروسیسنگ ٹیکنالوجیز کو متعارف کروا رہا ہے کوہارٹ میں گرینڈ شوٹ کنوینشن کا انعقاد نوجوانوں کی بڑی تعداد کی شرکت نوجوانوں نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاک فوج کے غیر متزلسل جذبے کی تائید کی نوجوانوں نے پاک فوج کی لاسوال قربانیوں کو صبر دست خراج تحسین پیش کیا میجر جرنل سلفکار علی بٹی جرنل آفیسر کماننگ کوہارٹ کنوینشن کے مہمان خصوصی تھے مہمان خصوصی نے ملکی ترقی میں نوجوانوں کے نمائیہ کردار کو مستعلی قرار دیا سوشل میڈیا پر ہونے والے منفی پرابو گھنڈے کے اثرات سے بچنے پر زور دیا نوجوانوں کا پاک فوج کی فتنہ الخارج کے خلاف جانگ میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا حاصل انیس سو پینسٹ کی جنگ کا نومہ روز پاک فوج نے بھارت کو تین محاصو پر ناکابلے فراموش شکست سے دو چار کیا پاکستانی فوج کا ناروال کے قریب جسر پل کا دفاع بھارتی فوجوں کو شدید نقصان پہنچایا لیفٹیننٹ کلی محمود جسر پل کا دفاع کرتے ہوئے شہید بھارتی انجینئرز کی ٹیم کو پاک فوج نے سونا مرک کے مقربی مقام پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا بھارتی پھٹانکورٹ اور جود ائرپورٹ بیس پر پاکستانی فوج کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ کر دیئے گئے پاکستانی شاہنوں کے ہاتھوں 28 بھارتی جہاز ہوا میں تباہ کر دیئے گئے دو اینٹی ائرکرافٹ گن سے 36 زمین پر کھڑے اور پندرہ جہاز کلائے کونڈ ائر بیس پر تباہ بھارت کو تمام حاصل پر شکست کا سامنا تھا بھارتی فوج پسپائی کا شکار ہو رہی تھی پاکستان کے جوانوں نے حمد اور دلیری کی نئی داستان رکم کی 1965 کی جنگ کے دوران جری جہازوں کی گروانیوں کا سلسلہ جاری رہا لیفٹیننٹ کرنل صاحبزادہ گل اور میجر محمد اشرف خان نے جامع شہادت نوش کیا میجر محمد اشرف خان کی ذمہ داریوں میں سیالکورٹ کا رفاظ شامل تھا میجر محمد اشرف خان نے دشمن کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے ان کے دو ٹینک تباہ کر دیئے لیفٹیننٹ کرنل صاحبزادہ گل نے قصور کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن بھارت کو پارڈر کی جانب دکیل دیا لیفٹیننٹ کرنل صاحبزادہ گل نے آرس نمبر کو خیم کرن سیکٹر پر قبضہ کر لیا لیفٹیننٹ کرنل صاحبزادہ گل کو بہادری کے اعتراف میں بادس شہادت ستارہ جورت سے نوازہ کیا یوم دفع پاکستان کے موقع پر شہدہ کے رواحقین کا ازار خیال لیفٹیننٹ محمد عباس شہید کے والد نے کہا میرا بیٹا رمضان المبارک میں شہید ہوا اللہ تعالی میرے بیٹے کو جنلت میں عالی مرتبہ عطا فرمائے مجھ ہی اپنے بیٹے کی شہادت پر بہت فخر ہے والدہ کیپٹن عمیر عبداللہ باسی شہید نے کہا میری دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا فوج میں جائے اور اللہ نے میرا وہ خواب پورا کیا میرے بیٹے نے شہادت کو گلے لگا کر اپنی وردی کا حق ادا کیا پاکستان بننے سے لے کر آج تک اب آج پاکستان نے وطن کے لیے قربانیاں دی لیفٹین نورولہ شہید کی بہن کا کہنا ہے میرے بھائی نورولہ بچپن سے ہی پاک فوج میں جانے کی خواہش مند تھے پاک فوج میں شمودیت اختیار کریں اور اپنے خدمات سارا انجام دیں جو میں دفاع ہو جو میں شعودہ کے موقع پر پاکستانی سفارت خانوں میں تقریب تھائی لینڈ میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب سفیر اکسانہ اشرف نے قوم کے لیے فاجہ پاکستان کی قربانیوں کو سرہا تقریب میں تھائی لینڈ کی وسارت دفاع اور فوج کے سینئر اور جونئر فوجی حکام کی شرکت براسیل میں بھی شوم دفاع و شہدہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد مختلف ممالک کے سفیر اور دفاعی اتاشی براسیل کے اعلیٰ سبل اور فوجی حکام کی شرکت تقریب میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے بھی شرکت کی شرکہ کی بڑی تعداد نے تقریب کا آغاز با آواز بلاند قومی ترانہ پڑھ کر کیا بطن کی خاطر جان کرپان کرنے والے پاک فوج کے شہدہ کے لیے فاتحہ خانی اسرائیل کی غزہ سمیت مغربی کنارے میں مظالم تھم نہ سکے چوبیس گھنٹے کے دوران حملوں میں اکتیس فلسطینی شہید متعدد زخمی جبالیہ میں سہہونی فوج کا پناہ گزین افراد کی سکول پر حملہ آٹھ فلسطینی شہید نسیرات پناہ گزین کم پر اسرائیلی حملے میں پانچ فلسطینی شہید متعدد زخمی شہدہ کی مجھ کوئی تعداد چالیس ہزار نو سو بہتر ہو گئی چورانوے ہزار سات سو اکسٹھ فلسطینی زخمی اردن سے متصل مغربی کنارے کی سرحد پر فائرنگ تین اسرائیلی گارڈ جہنم واصل اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے میڈیکل ٹیم پر حملہ اسرائیلی فوج نے ڈاکٹرز کو حملوں میں زخمی افراد کے علاج سے روک دیا الیکشن سے قبل مودی سرکار کی مقبوسہ جمع کشمیر میں بڑتی انتہا پسندی دو سار انیس سے اب تک بارتی فورسز کے ہاتھوں آرسو سے زائد کشمیری شہید ہو چکے بھارت ایک دفعہ پھر اٹھارہ ستمبر دو سار چوبیس کو مقبوسہ وادی کے مستقبل کا فیصلہ نام نحاد الیکشن کے ذریعے کرنے کو تیار بھارت کا یہ بطیرہ رہائے کہ جب بھی وادی میں الیکشن کا دور دورہ ہو تو حالات شدید پشیدہ ہوئے الیکشن سے قبل مقبوسہ کشمیر میں خوزشتہ چھ مہاں کے دوران چار سو سے زائد گریفتاریوں ہوئی بھارتی وزیر داخلہ نے حالیہ بیانات کے بعد مقبوسہ وادی میں حالات پگڑ گئے آخر کب تک مودی سرکار نام نحاد الیکشن کی آرڈ میں معصوم کشمیری عوام پر ظلم کرتی رہیں گی چین میں ایشن چیمپینس ٹروفی ہاکی ٹورنمنٹ پاکستان اور جنوبی کوریا کا مقابلہ دو دو گول سے برابری کے بنیاد پر ختم پاکستان کی طرف سے شاہد حنان نے آخری منٹ میں دو گول کیے پاکستان کا ملائشہ کے ساتھ میچ بھی دو دو گول سے برابر رہا تھا پینل قوامی سطح پر پاکستان کا ایک اور تاریخی احزاز برطانیہ میں ہونے والے شیوٹنگ چیمپینشپ دو سار چوبیس میں پاکستان کی بڑی جیت شیوٹنگ چیمپینشپ میں اٹھارہ ممالک کے تقریباً ایک سو ساٹھ عالمی میار کے نشانہ بازوں نے حصہ لیا پاکستان کے اٹھارہ نشانے بازوں کے دستے نے پاکستان کی نمائن کی کی پاکستانی ٹیم نے تین گولڈ چار سلور اور چار کانسی کے تمکوں کی شاندار کام شاوی حاصل کی ایف ٹی آر کٹگری میں پاکستانی ٹیم نے انفرادی تمکوں کے متعدد انعام جیتے پاکستان نے چیمپینشپ کے مجموعی ٹاپ ٹین میں تین پوزیشن حاصل کی پاکستان نے ٹاپ انفرادی شوٹرز میں بھی نمائن کارکردگی نکھائی ہے عشق ہمیں برباد نہ کر رومانیت کی نئی چوہت وقشنے والے شاعر اختر شیرانی کی آج برسی شاعر خسنوجوانی اختر شیرانی بہترین رومانوی شاعر تھے ان کا نظریہ شاعری فلواقع حقیقت پسندانہ تھا اور وہ فن شاعری میں افادی پہلو کے ہرگز قائل نہ تھے انہوں نے شاعری کے ساتھ نصر بھی لکھی ان کے شاعری مجموع میں اخترستان شورستان شہناس جہاں رہانہ رہتی ہے صبح بخار اور آوارہ سرف اہرستیں